آج رکشہ بندن ہے اور رکشہ بندن کے دن ہی بگ بوس کے گھر کے اندر نیکی تمبولی اور گھن شام دونوں کے بھی زبردست لڑائی ہو گئی ہے دونوں کے بھی زبردست جھگڑا ہو گیا ہے ٹوٹ چکا ہے بھائی اور بہن کا رشتہ جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر اگر کوئی دو سدس سے اصلی بھائی بہن نظر آتے تھے تو وہ نیکی تمبولی تھی اور نیکی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ گھن شام تھے لیکن اب آخر کار ان دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کہا ہے کہ دونوں کی جو یہ بھائی بہن کی جوڑی ہے یہ پوری طرح سے اب ہم سب کو اس سیزن میں تو نظر نہیں آنے والی ہے کیا ہے پوری کی پوری جانکاری جلی آپ کو بتاتا ہوں لیکن چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ ایک کے بعد ایک جیو سینما کے پرومو بھی سامنے آ رہے ہیں ایسے میں اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نیکی تمبولی جو ہیں وہ گھن شام سے لڑتی نظر آ رہی ہے جس میں نیکی گھن شام کو کہتے ہیں کہ تم نکلی ہو تم اس گھر کے اندر پوری طرح سے فیک ہو اس میں گھن شام نیکی سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کیا دکت ہے فیک کیوں کہہ رہی ہو میں نے تمہیں ساری دنیا کے سامنے ساری جنتہ کے سامنے اپنی بہن کا درجہ دیا ہے اس پر نیکی کہتی ہے کہ مجھے بہن کا درجہ مت دو یعنی یہاں پر دونوں کے بیچ زبردست لڑائی ہو چکی ہے اور دونوں کے بیچ تو تو میں میں شروع ہو چکی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ آپ گھن شام بگ بوس کے گھر کے اندر کافی زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہر کسی یہ کہنا ہے کہ نیکی اس گھر کے اندر کسی کی بھی سگی نہیں ہے نیکی تمبولی اس گھر کے اندر کسی سے بھی لڑائی جھگڑا کر سکتی ہے جس طرح سے اس نے گھن شام سے جھگڑا کیا ہے جس طرح کی باتیں اس نے گھن شام کو کہیں ہیں اس سے گھن شام پوری طرح سے یہاں پر بگ بوس کے گھر کے اندر دکھی نظر آ رہا ہے ایسے میں دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ جھگڑا آگے کہاں تک جاتا ہے ویسے آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کس کی طرف ہیں آپ نیکیہ گھن شام اور بگ بوس سجوری لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں